وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین فرشتوں کی دعا پانے والے کون خوش نصیب لوگ ہیں اور فرشتوں کی بد دعا پانے والے لانت پانے والے کون بد نصیب لوگ ہیں اس تعلق سے ہم سماعت فرما رہے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے اور ایک قسم کہ فرشتے امام کی قرات کے اختتام پر آمین کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر مقتدی کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام غیر المقضوب علیہم ولی الظالین فقول آمین فإنہو من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی رواح البخاری فی کتاب السلا بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المقضوب علیہم ولی الظالین کہے تو آمین کہو کیوں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس لیے کہ امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں لہذا امام جب آمین کہے تو فرشتو تم سب بھی آمین کہو یعنی مختدی حضرات بھی آمین کہیں کیوں اسی وقت فرشتے آمین کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينُهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةَ جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے ان کے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو مختدی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو گناہوں کی بخشیس ہو جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاعت فرماتے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے اصر کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اصر کی نماز سے عموماً لوگ غفلت کا شکار ہیں فجر کی نماز سے لوگ غفلت کا شکار ہیں اصر کی نماز باجماعت ادا نہیں ہوتی ہے بہانہ دکان اور تجارت کا ہوتا ہے فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں ہوتی ہے بہانہ نیند کے غلبے کا ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہ بہانہ ہے اور صرف بہانہ ہی ہے لیکن وہ لوگ جو دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ عشر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے فرشتے دعا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن کی کامیابی کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوکال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجتمع ملائکة اللیل وملائکة النہار فی صلاة الفجر وصلاة الاسر فیجتمعون فی صلاة الفجر فتسعد ملائکة اللیل وتثبت ملائکة النہار ویجتمعون فی صلاة الاسر فتسعد ملائکة النہار وتثبت ملائکة اللیل فَيَسْعَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ اَتَيْنَاهُنْ وَهُمْ يُسَلُونَ وَتَرَكْنَاهُنْ وَهُمْ يُسَلُونَ وَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينَ رواہ احمد فی مسندے مسندہ احمد کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتوں اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ملاقات دو نمازوں میں ہوتی ہے اسر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں فرشتے کٹھا ہوتے ہیں اب اسر کی نماز میں جو فرشتے حاضر رہتے ہیں فرشتوں کی جو جماعت حاضر رہتی ہے ان کی ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی ہے فجر کی نماز تک اور فجر کی نماز سے لے کر کہ اسر کی نماز تک ڈیوٹی دینے کے لیے فرشتوں کی دوسری جماعت آتی ہے تو ملاقات کیسے ہوتی ہے کہ اسر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو فجر میں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور کب جاتے ہیں جب فجر سے لے کر کے عشر کی نماز تک دیوٹی دینے والے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے تو جانے والے فرشتوں کی ملاقات ہو رہی ہے اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بندہ اور آنے والے فرشتوں کی ملاقات جانے والے فرشتوں سے ہوتی ہیں اس وقت ہی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی جب دیوٹی دینے آتے ہیں تو اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب ڈیوٹی دے کر کے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی کی باری آتی ہے تب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دو موقعوں پر ملقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کئی فترک تم عبادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہے فرشتوں سے گواہی لے رہا ہے اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کو باجمات ادا نہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں حدیث پڑھیں کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے آسمان کے اوپر جا کر گواہی دیتے ہیں کیفہ ترک تم عبادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہے فرشتے کہیں گے پروردگارہ اتیناہم وہم یسلون و ترکناہم وہم یسلون کے پروردگارہ جب ہم ڈیوٹی دینے گئے تھے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے جب ہم ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے کتنا اہم معاملہ ہے بندوں کے نماز خاص کر کے فدر کی نماز باجمات پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے آسمان میں رب کے پاس جا کر کے دے رہے ہیں اثر کی نماز باجمات پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے رب کے پاس جا کر کے دے رہے ہیں کس قدر اہم معاملہ ہے دیگر نمازوں کو باجمات پڑھنے کے ساتھ ساتھ خاص کر کے دو نمازوں کو باجمات پڑھنے کے معاملے میں اثر کی نماز باجمات پڑھنے کے معاملے میں فدر کی نماز باجمات پڑھنے کے معاملے میں فرشتے کہیں گے پرودگارہ جا رہے تھے ڈیوٹی دینے نماز پڑھ رہے تھے ڈیوٹی دے کر کے آ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے پرودگارہ اصر کی نماز باجمات پڑھنے والوں کو قیامت کے دن مام فرما دینا ان کی خطاؤں کو مام فرما دینا انہیں وقش دینا فرشتے دعا کر رہے ہیں کتنا احتمام کرنا چاہیے ہمیں جو لوگ نمازی نہیں پڑھتے ہیں اس کا کتنا خطرنک معاملہ ہونے والا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن عصر کی نماز کو چھوڑ دے رہا ہے عصر کی نماز کو چھوڑ دے رہا ہے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان کا مال ہلاک ہو گیا ان کی اولاد ہلاک ہو گئی عصر کی نماز بجماعت ناعدہ کرنے والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ منافقوں کی نشانی ہے تو کس قدر ہمیں اعتمام کرنا چاہیے کہ فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو عصر کی نماز بجماعت ادا کرتے ہیں جو فضل کی نماز بجماعت ادا کرتے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے غیر موجود بھائی کے حق میں دعا کرتے ہیں محترم ناظرین آج کے دور میں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی زیادہ حمیت کے حامل ہے جبکہ انسان دوسرے انسان کو برباد کرنے میں لگا رہتا ہے حسد جلن کینا کپٹ دوسروں کی حق میں اپنے دل میں پالے رکھتا ہے ایسے موقعوں پر اور ایسے دور میں یہ حدیث بہت ہی زیادہ حمیت کے حامل ہے ہمیں اپنانا چاہیے اللہ کا کوئی بندہ کسی اللہ کے دوسرے بندے کے حق میں دعا کرے جبکہ وہ سامنے موجود نہ ہو فرشتے دعا کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے اس کی پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے جس کے لئے دعا کر رہا ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے بس اوقات آدمی کیا ہوتا ہے سامنے ہو تو تعریفیں کرتا ہے دعا کرتا ہے وہ یہ آدمی غائب ہو جائے تو اس کی پیٹ پیچھے برائیاں کرنے لگتا ہے ارے تو ہم تو اس کو اللو بنا رہے تھے کیا اس کو ہم اللو بنا رہے تھے یہ اُلُّو بنا نہیں رہتے اُلُّو آپ بن رہے ہیں یہ سامنے تو دعائیں دے رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں چغلی کر رہے ہیں بوتان لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں تو اُلُّو آپ اس کو نہیں بنا رہے ہیں آپ اُلُّو خود بن رہے ہیں تو جو مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے یعنی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے پائدہ کیا ہوتا ہے جس کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ ہماری سنے یا پھر نہ سنے سننا اللہ کے ہاتھ میں ہم انسانیں غلطیاں ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں لیکن فرشتے کیا ہوتے ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے شر ہوتا ہی نہیں ہے ہم انسان دوسرے انسان کی حق میں دعا کر رہے ہیں دعا کرنے والے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں بھلائی کے لئے کے پروردگارہ اس مسلمان بھائی کو فلان خیر سے نواز فرشتہ کہتا ہے جن بھلائیوں کی دعا تو اپنے غیر موجود بھائی کے لئے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ان سب بھلائیوں عطا کرے ان سب بھلائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی مالا مال کرے ہم اپنے بھائی کے لئے پیٹ پیچھے دعا کریں فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کی بھلائی کے لئے دعا کریں فرشتہ ہماری بھلائی کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے خیر کے لئے دعا کریں فرشتہ ہمارے خیر کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ فلان بھائی جو موجود نہیں ہے اسے دنیا میں بھی بھلائیوں سے نواز آخرت میں بھی بھلائیوں سے نواز فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے دنیا میں بھلائیوں سے نوازے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تجھے بھلائی آتا کرے فرشتوں کی دعاوں کا حقدار ہونا ہے اس حدیث کو حرزیجہ بنا لیجئے انشاءاللہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں بے دریغ بے تہاشا مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ نے جنہیں مال سے نوازہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے صاحب دولت بنایا ہے صاحب سروت بنایا ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال سے نوازہ ہے دولت سے نوازہ ہے دنیایوی اسباب سے نوازہ ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ حدیث دعوت فکر دیتی ہے جو لوگ مال رکھتے ہیں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں فضول خرچی کرنا ہو بے تہاشا مال خرچ کرتے ہیں آج کے ماحول میں شادی بیعہ کے موقع پر بے تہاشا مال خرچ ہوتا ہے فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے مال کے ذریعے سے آدمی گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے منکرات کا شکار ہو رہا ہے فواہشات کا شکار ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو رہا ہے حلال و حرام تک کی تمیز نہیں کر رہا ہے مال مال آنا چاہیے مال چاہیے جہاں سے بھی آئے نہیں ایسے لوگ جو مال والے ہیں اور اللہ کی راہ میں بے تہاشا خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے ہیں حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں حلال کاموں میں خرچ کرتے ہیں شریعت کے مطابق مال کا استعمال کرتے ہیں فرشتوں کی دعا فرشتوں کی دعا کیسی دعا؟ ایسی دعا وعن ابی حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ يَوْمٍ يُسْبِهُ الْعِبَادُ فِيهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنزِلَانِ اللہم آتی مُنفِقًا خَلَفًا وَقَالَ الْآخَرَ اللہم آتی مُنسِقًا طَلَفًا رواہ البخاری فی کتاب الزکاة بخاری شریف میں کتاب الزکاة کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ يَوْمٍ يُسْبِهُ الْعِبَادُ فِي اِلَّا مَلَكَانِ يَنزِلَانِ روزانہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو رب کی جانب سے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے روزانہ صبح صبح دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ فرشتے دو مقصد کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں دونوں کا کام رب کی جانب سے الگ الگ ہوتا ہے اور یہ دونوں فرشتے جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں رب کی جانب سے مالداروں کے لیے نازل ہوتے ہیں مالدار اس کے سبب بنتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اور اضافہ کر اور اضافہ کر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں کیا مال میں کمی آئے گی اللہ کے راستے میں آدمی مال خرچ کرے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو تو اور دے اور دے ان کے مال میں اور اضافہ فرما جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں جو لوگ مال فی سبیل اللہ نہیں خرچ کرتے ہیں یا تو کنجوسی کے شکار ہیں یا تو مال کو ایسی راہوں میں خرچ کرتے ہیں جن راہوں میں خرچ کرنا شریعت نے منع کیا ہے غلط راستے میں خرچ کرتے ہیں فضول خرچی والے راستوں میں خرچ کرتے ہیں حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کے شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں شیطانی راہ پر چل پڑتے ہیں دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں مال خرچ نہیں کر رہے ہیں ان کا مال تو تباہ کر دے ان کا مال تو برباد کر دے ان کا مال تو خاکستر کر دے ان کا مال تو ملیہ میٹ کر دے فرشتے دعا کر رہے ہیں فرشتے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے خوش نصیب ہیں خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور بد نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر رہے ہیں فرشتے ان کے مال کے تلف ہونے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ ان کے مال کو تو ضائع کر دے اور ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی وضاعت فرماتے ہیں حدیث ابن حبان کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج تلو ہوتا ہے دو فرشت عرب کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں زور زور سے اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے اعلان کو جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے یسمعوہا علا من فی الارد غیرت خلین جنوں انس کے علاوہ فرشتوں کے اعلان کو ساری مخلوق سنتی ہے ایوہ الناس اے لوگو حلمو الہ ربکم اپنے پروردگار کی جانب لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے مقصد کو سامنے رکھو آگے فرماتے ہیں جو مال تھوڑا ہے تھوڑا مال اور کافی مال تھوڑا مال اور اتنا مال کے زندگی کے لئے کافی ہو جائے ضروریات کے لئے کافی ہو جائے خیر ممہ کثورہ و الہم اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہے اور زیادہ مال اللہ سے غافل کر دے تھوڑا مال اور کافی کر دینے والا مال زیادہ مال اور غافل کر دینے والے مال سے بہتر ہے کتنے پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں مال تھوڑا ہو اور کافی ہو ضرورت پوری کر دیتا ہو تھوڑا مال زیادہ مال اور غافل کر دینے والے مال سے بہتر ہے یعنی مال کے چکر میں پل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے عبادت سے دور نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے چونکہ زیادہ مال اگر وہ غافل کر دے رہا ہے غفلت کا شکار ہو جا رہا ہے زیادہ مال والا تو زیادہ مال والے آدمی کے لیے وہ مال فتنہ ہے وہ مال عزمائش ہے آگے فرماتے ہیں جب بھی سورج تلو ہوتا ہے اور جب بھی غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے وقت سورج دوبتے وقت پھر دونوں فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے دونوں فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے کیا اعلان کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ تیدی راہ میں خرچ کرنے والوں کو تُو اور مال دے اور برکت ہے نازل فرما اللہم آتی منفقا تلفا اور اے اللہ جو لوگ مال کو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو تُو تلف کر دے زائے کر دے برباد کر دے تو فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ جو مال والے ہیں اور مال کو جائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں شریعت کے مطابق مال کا استعمال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور مال کو شیطانی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو سہری کا احتمام کرتے ہیں سہری کا احتمام کرنے والوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں حدیث رواہ ابن حبان فی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے راویہ حدیث حیاتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو سہری کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لئے سہری کا احتمام کرنا چاہیے فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں کا حق دار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو سہری کرتے ہیں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تک تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ